حوال کرتی یعنی اگر انیسäusہار تیرہ اکر کو آپ ملٹی پلائے کر دیں کسی عام آدمی کو بھی دے دیں اور اس کو بولیں کہ انیس ستیل ملکہ تیرہ اکر لینڈ کو اگر ملٹی پلائے کر دیں پاکستان سٹیل ملکہ پلانٹ کی بات نہیں کر رہا پاکستان سٹیل ملکہ ایسیٹس کی بات نہیں کر رہا پاکستان ملکہ جو ایموووپیل پروپرٹی پلانٹ مشینری اس کی بات نہیں کرتا اس کے جو پروونسز میں اس کی بات نہیں کر رہا ہے میں تو صرف لینڈ کی بات کر رہا ہوں اصل مسئلہ پاکستان سٹیل کی لینڈ ہے انیس ہزار تیرہ ایکر لینڈ جو ہے اس کی فیئر مارکٹ وائلیو اس وقت بھی انیس خرب سے چوبیس خرب روپے بنتی ہے اگر آپ انیس خرب روپے انیس خرب سے چودیس خرب روپے اگر آپ انیس ہزار تیرہ کو ملٹیپلائے کریں نو کروڑ سے ساڑھے بارہ کروڑ کے دربیان ایوریج ہے اس کو اگر ملٹیپلائے کر رہے تو منیمم ریٹ انیس خرب سے لے کر انیس خرب چالیس عرب سے لے کر یہ بائیس خرب سے چوبیس خرب روپے بنتی ہے چلیں بیس خرب لگا لیتے ہیں بیس خرب بھی لگاتے ہیں اگر اوپن کورپنٹیٹیو دیا ہے تو اس کی اچھی ویلوی مل سکتی ہے تو پاکستان کا کرزہ کتنا ہے پاکستان کا کرزہ تو آراؤن ساٹھ سے سپتر عرب ڈالر ہے پچیاسی عرب ڈالر کہہ لیں لیکن اصل چیز ہی نہیں اصل چیز یہ ہے کہ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی کہانی یہ ہے کہ پاکستان سٹیل مل کے صرف یہ ایسٹس نہیں ہیں پاکستان سٹیل مل کی آئرانور کی کانے ہیں پاکستان سٹیل مل کی کلہ کو کے اندر بہت کم لوگ جاتے ہیں کہ وہاں دس ہزار اکسٹھ اکڑ لینڈ جو پاکستان سٹیل کی آئرانور ریزرز کی کانے ہیں جھمپیر کے اندر 844 اکڑ لائم سٹوڑ ڈولومائٹ کی کانے جو بلاس فرمیس میں کام آتا ہے مکلی کے اندر 9800 اکڑ کی کانے ہیں یہ حکومت پاکستان اور پبلک فنڈ تھا جو پبلک کے پیسوں سے بنی پبلک کے سترہ عرب سترہ اشاریہ پانچ چھے عرب روپے سے ہی بنی اس کا پیڈ اپ کیپٹل تھا اور اس وقت اس کے اساسوں کی مالیت جو کم از کم ہے اگر اس کو فورنسک آرڈٹ کے ذریعے آرڈٹ کیا جائے تو پلانٹ کی جو انہوں نے ایوریج لگائی سات سو ملین ڈالر وہ الگ ہے لیکن اگر فیر مارکٹ ویلیو لگائی جائے تو زمین الگ ہے پلانٹ الگ ہے اور یہ مالیت پاکستان سٹیل مل کی ایکچول مالیت اس کی سٹیل کورپس الگ ہے پاکستان سٹیل فیبریٹنگ کمپنی الگ ہے یہ سب ڈیکلیئر کی جاری ہیں کہ یہ ٹوٹل لاؤس ہے پاکستان سٹیل مل کا کرزہ دو سو انتیس ارب روپے ہے جس کمپنی کے اساسے بائیس کھرب بیس کھرب سے لے کر چوتیس کھرب روپے پر فال کر رہے ہوں اس کی بیننشیٹ میں دکھایا جائے کہ فکس ایسٹ انیونٹری کا یہ حال ہو جو عوام کو پتہ ہی نہیں ہو اور ایک پارٹی آ کے اس کی بولی لگا دے کہ جی آپ چودہ سو ایکڑ ہم مجھے بتیس ارب روپے دے دیں تو یہ سوئی گیز بھی مزاق کر رہی ہے یہ فورٹی تھری بلین کی زمین ہے مزاق نہیں کر رہی ہے اس کے پیچھے بڑا پیسہ لگا ہوگا پیسہ لگا ہوگا سب کا کمیشن ہوگا اس میں یہ چودہ سو اکڑ زمین ایک ہرب چالیس ارب روپے سے اوپر کی بنتی ہے جس کی فورٹی تھری بلین روپیز بولی لگائی جاری ہے پاکستان سٹیل میل کا کرزہ ہم بات کرتے ہیں سٹیل میل جو نچکاری ہو رہی ہے وہ ٹوٹل کتنے میں ہو رہی ہے دیکھیں دو چیزیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ایشو ہے اچھا آڈینس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک جو کیس زیر سماعت ہے سپرین کورٹ آف پاکستان میں اور لیبر کورٹ میں وہاں پر تاریخ منصور ایمکیم جو ایمپلائز یونین ہے یونائٹیڈ ورکرز پاکستان اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور گھنٹو آرگیومنٹس کیے جا رہے ہیں اس کیس میں تاریخ منصور کا یہ کہنا ہے کہ یہ نچکاری نہیں ہونی چاہیے یہ ملکی مفاد کے خلاف ہوگا اور جو نچکاری کمیشن ہے یا انتظامیہ ہے وہ بزد ہے کہ نچکاری ہو رہی چاہیے چکے خسارے کے اندر ہے اور اس کو بند کر کے ہی ملکی سلامتی کا تحفظ یقینی بنا جا سکتا ہے بلکل الٹ موقف ہے تاریخ منصور کا جو انتظامیہ کے برخلاف یہ آپ ہاں بتا رہے تھے آپ ٹوٹل جی دیکھیں پاکستان سٹیل میل کی جو کانے ہیں جو آئرن روڈ ریزروز ہیں یہ ریزروز کیوں استعمال نہیں کیا جا رہے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں جون 2015 سے پاکستان سٹیل میل کلوز ڈاؤن کہا جا رہا ہے ایک عام آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان سٹیل میل کلوز ڈاؤن ہے ہزارے میں دو ہزار آٹھ کے اندر جس سٹیل میل کے بینک اکاؤنٹس میں اگر پچیس ارب روپے ای جی بی آر کی رپورٹس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میرے سامنے ہزارے میں آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹس ہیں یہ میری رپورٹس نہیں ہیں یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹس ہیں یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹس ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ اس سٹیل میل کے اساسے کی جو ہے یہ پروفٹیبل تھی اسی بنیاد پہ دو ہزار پھر پیپرس پارٹی کی عکومت آگئی نا نہیں اس پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا بہت کم لوگوں کو یاد ہے کہ وطن پارٹی ورسل فیڈریشن آف پاکستان میں دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا اور پرائیوٹائزیشن اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری اور لیڈ بائی تھری میمبر بینچ نے اس کو نیل انوائٹ کیا اور نیل انوائٹ کی اس نے ڈیسیشن دیئے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اس کی ججمنٹ موجود ہے میں آپ کو ججمنٹ دکھا سکتا ہوں یہ مافیا کون ہے جو یہ کر رہا ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں نیل انوائٹ ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ ریوائیف کرنا شروع کیا مشرف دور میں یہ پوری ریوائیف ہو گئی 1998 میں بھی اس کو ڈیفالٹ قرار دیا گیا لیکن اس کے اندر پوٹینشل تھا مشرف دور میں اس کو ریوائیف کیا گیا پھر 2006 میں اس کو پرائیوٹائزیشن کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ اس نے انٹروین کیا فرنس ایک آڈٹ کی بغیر آپ نے انڈر ویلویشن کی ہے اور سٹی گروپ والی جو ویلویشن پہ اس کو نیل انوائٹ کر دیا پھر 2006 کی ججمنٹ آتی ہے سپریم کورٹ کی اور پھر اس کو دوبارہ ریوائیف کیا جاتا ہے پھر دو تھاؤن نائن ٹین کے اندر دوبارہ سکیم ہوتا ہے پچھے ستیس ارب وہی پروفیٹ لوس میں بدل جاتا ہے پھر سپریم کورٹ ایکشن لیتی ہے پندرہ بٹا دوہزار بارہ سپریم کورٹ کا لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ اس میں اتائیون کرتی ہے نیپ کو اور انکوائری کی جو ریپورٹس موجود ہیں اور پی ایلڈ دوہزار بارہ میں ریپورٹ ججمنٹ ہے لیکن اس کے بعد پھر دوہزار پندرہ میں گیس کے بل نہ دینے کی وجہ سے سوی گیس کے بل نہ دینے اچانک اس کا بلاس فرنس اور اس دوسری گیس کی سپلائی